اسلام علیکم میں ہوں سری چھے اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں کل پاکستان اور افغانستان کا میچ تھا لیکن یہ میچ اتنے ہمیل اختیار کر جائے گا یہ کشکوں بھی ملوم نہیں تھا گو کے افغانستان نے بہت لوگ سکور بنائے تھے یعنی کہ ایک سو تیس رنس اور پاکستان کو ایک سو کتیس رنس چیز کرنے تھے لیکن یہ میچ لوگوں کو ذہنوں پر سمار ہو گیا اس کی ایک وجہ تو پاکستان کی ویٹنگ کا کولیکس کرنا بھی تھا کیونکہ ہمیں ابھی تک کوئی میڈل آرڈر نظر نہیں آ رہا لیکن یہ دوسری بات تھی وہ افغانستان کے پیرز کا رویہ تھا افغانستان کے پیرز اس قدر بدتمیزی پر ہوتر رہے کہ پاکستانیوں کو غصہ آ گیا جس کا جواب انہیں نسیم شاہ نے دو لگاتار چھکے لگا کر دیا انیس سو چیسی میں پہلی دفعہ جعویدمی عداد نے چھکا ماہ کر پاکستان کو چتائے تھا پھر اس کے بعد جعویدمی عداد کے بعد شاہد آفریدی نے دو مستلسل چھکے لگائے اور پاکستان کو میچ جتایا حقال نسیم شاہ نے یہ تاریخ دھورا دی جب رویہ آسری پوسٹ سیشن میں گفتگو کر رہے تھے بابر آزم کے ساتھ پوسٹ میچ سرمنی میں تو بابر آزم نے ان کو بتایا کہ مجھے جعویدمی عداد کے چھکے یاد آگئے جس پر رویہ آسری نے کہا کہ میں اس وقت گراؤنڈ میں موجود تھا رویہ آسری نے انتہائی لائٹر نوٹ پر یہ بات کی بہرحال افغانستان کا رویہ انتہائی افسوسناک تھا اور یہ رویہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں افغانستان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیں کل شوے بختر نے افغانستان کرکٹ بورڈ کے ایک اہلکار شفیق سطدقزئی کو کوٹ کر کے ملکان کو منشن کر کے ٹویٹ کیا کہ اپنے کھلانیوں کو سکھائیں جسے جواب میں شفیق سطدقزئی نے واپس رپلائے کیا شوے بختر کو اور ان کو کہا کہ ہم پاکستانی کھلانیوں کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن آخر میں وہ ایک بات کر کے جو گلی ملکے لڑکے نہیں کرتے کہ میرے پیوہ تک نہ پہنچیں اسی طرح کی ٹویٹ انہوں نے کی اور ان کو کہا کہ ہم تک نہ پہنچو ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں بہرحال یہ ایک انتہائی ناخشتگوار واقعہ تھا دونوں کھلانیوں کو تمبی کی جانی چاہیے خاص طور پر افغانی کھلانی کو کیونکہ سلیجنگ تو کرکٹ میں ہوتی ہے گولیاں بھی جاتے ہیں جیسے کہ صرف راز سے ایک گلی تھی اور پھر سٹیڈیم کیونکہ خالی تھا اس جیسے صرف راز کے آواز گونجی اور صرف راز پر بین لگ گیا لیکن کسی کو اشارہ کرنا انتہائی بری بات ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے آج افغانستان اور انڈیا کا میچ ہے پاکستان بہت ہی ریلیکس سیچویشن میں ہے اب بات کرتے ہیں روحید شرما کی روحید شرما مسلسل دباؤ میں نظر آ رہے ہیں ان کو ان سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنڈل نہیں ہو رہا تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انڈیا فائنڈل میں پہنچ جائے گا اب وہ کس کلکولیشن پر یہ بات کر رہے تھے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان وہ شدید دباؤ میں ہیں اور ان کو اس دباؤ کی کیفیت سے آزاد کرانا انڈین بورڈ کا کام ہے ان کی اوپر سے سٹریس ہٹانا چاہیے ان کو رس دنا چاہیے تھا کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے دستیاب ہو روڈیا بہتر پرفارم کر سکے اس کے علاوہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اسٹریلیم میں اکتوبر میں اس میں پاکستان کے دو وام اپ میچز کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان اپنا پہلا میچز سترہ اکتوبر کو انگلینڈ کے خلاف کھلے گا اس کے بعد انیس اکتوبر کو پاکستان افغانستان کے مد مقابل ہوگا افغانستان در موازنہ ہمارے کھلانیوں سے نہیں بنتا کیونکہ یہ افغانی بلیر جتے بھی ہیں یہ پشاور میں کھیل کر گئے ہیں یہاں کے کرکٹ کلپوں میں انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے یہاں کا انفرارسٹرکٹر یوز کیا ہے یہاں کے کوچز یوز کی ہیں اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں امرگل کی امرگل جو کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ پوچھ ہیں انہوں نے دو تین دن پہلے کہا تھا کہ ہم نے بابر کو اور رزوان کو آؤٹ کرنے کی پلاننگ کر لہی ہے کر چکے ہیں لیکن وہ بھی اس پلاننگ میں کمیاب بھی رہے انہوں نے بابر کو بھی آؤٹ کر لیا رزوان کو بھی آؤٹ کرنے میں کمیاب رہے آسف علی کو بھی انہوں نے آؤٹ کر لیا لیکن پیپر آؤٹ آف سلیپس آ گیا پیپر میں نسیم شاہ آ گیا جو ان کے لئے کنٹرول کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا چلتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں